بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم کٹ کر رہے ہیں امبروڑی شرٹ یہ آپ کو کٹ کرنا سکھائیں گے کہ یہ کس طرح کریں گے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اگر پسند آئے لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں جلدی سے بیل آئیکن دبا دیں تو ویڈیو کو کرتے ہیں شروع آج میں آپ کو کام والی شرٹ کٹ کرنا سکھاؤں گی یہ کام والی شرٹ ہماری پیور پہ ہے تو اس کو پہلے سب سے پہلے ہم پریس کریں گے تاکہ جو اس میں بان بغیرہ ہیں سارے نکل جائیں اچھا طریقے سے پریس کرنے کے بعد ہم اس کو ایسے فولڈ کر کے رکھ لیں گے اس کے بعد ہم اس کے ساتھ سلپ کو یہ پیور کی شرٹ ہے تو یہ بہت باریک کپڑا ہوتا ہے اس لئے جو ہم سلپ لگائیں گے تقریبا پوری ہی لگائیں گے میں تقریبا ایک انچ چھوڑ کے تو پھر مطلب سلپ کو رکھ رہی ہوں تاکہ جب ہم سٹیچ کریں تو وہ ایک انچ چھوڑنگ میں آ جائے سلائی میں تو ہماری تقریبا دو انچ چھوڑے کام ہو سلپ اور برابر میں ہی آئے تو یہاں پہ ہم ایسے شمیز کو کٹ کر لیں گے اور پھر ہم دامن کی چھوڑائی کی حساب سے شمیز کو کٹ کر کے اس کے اوپر رکھیں جی ویورز تو یہ دیکھیں سلپ ہم نے اوپر رکھ لی ہے اب ہم اس کا نشان لگاتے ہیں یہ آٹھ ہنچ پہ آٹھ ہنچ پہ تیرے کا نشان لگائیں گے پندرہ تیرہ تیار ہے ہمارا تو ہاف جو ہے ہم سلائی کا مارجان رکھیں گے اسی طرح سے آٹھ ہنچ کا لمبائی میں لگا لیں گے یہ نیچے سے پیور کا کپڑا ہے تو اس کو ہم نیچے سے بھی ہاتھ میں رکھیں گے ورنہ یہ ساتھ ساتھ پھولڈ ہوتا جائے گا اس طرح سے یہ دیکھیں ہماری کٹنگ ہو گئی ہے اب ہم اوپر سے ایک ہنچ کا یہاں سے اکیس ہنچ ہماری چیست تیار ہے تو ہم ساڑھے دس پہ نشان لگائیں گے اس طرح اور جو کمر ہے ہماری سترہ ہنچ ہے ساڑھے آٹھ پہ لگائیں گے یہاں سے ساڑھے چھے انچ پہ یہ دیکھیں رائٹ میں ہی بالکل میرے لگا ہے کیونکہ تجربہ ہی اتنا ہے اور یہاں سے تیرہ انچ پہ ہم نشان لگائیں گے اس طرح سے یہ چاک کا ہمارا نشان آ جائے گا اب ہم اس کو اس نشان سے ملا دیں گے اور اس نشان کو اس نشان سے ملا دیں یہ جو ہمارا نشان لگائے یہ ہمارا فٹنگ کا نشان ہے اس پہ ہم کٹ نہیں کریں گے ہم تقریباً ڈیڑھ دن چھوڑ کے تو یہاں سے کٹ کریں گے سلپ کے اوپر والے حصے کو ہٹا لیں گے اب یہ نیچے سلپ کے ایک حصہ ہمارے پاس ہے اور جو بیک سیڈ والا حصہ ہے اس کو نیچے الگ رکھ کر لیں گے یہ جو دو حصے ہمارے پاس ہیں اب ان کا ہم اگلے حصے کی کٹنگ کریں گے تقریباً ایک انچ کا درمیان سے اور سٹارٹ سے بھی تھوڑا سا لینا ہے اور انڈ پہ بھی آ کے بلکل اس طرح سے ہم نے باہر نکال لینا ہے تو یہ ہمارے بازوں ہیں ان کو پریس کر کے ہم نے رکھ لیا ہے اور یہ دیکھیں جہاں پہ ہماری فٹنگ ہے وہاں پہ میں نے یہ نشان لگا لیے ہیں اور یہاں پہ جو کندہ کٹ کرنا ہے وہاں پہ بھی نشان لگا لیے ہیں اب ہم یہ اس نشان سے تھوڑا ہٹ کے کٹ کریں گے سلائی کا مارگن چھوڑ دیں گے یہ تین انچ کا رکھ میں نے یہاں سے نشان لگایا ہے سٹارٹ سے اور پھر اس کو اسی طرح اریو شیئر میں باہر نکالتے جانا ہے انڈ کا کنارے تک کٹ کر لینا ہے اور یہاں پہ پھر چھوٹے چھوٹے کٹس لگا لیے ہیں اس طرح سے تو ہماری شاٹ کٹ ہوگی ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسان دائیں لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ